کرنے کے لیے لیٹشویر چرچہ چلیے جو خبر آ رہی ہے اور آپ کہتے ہیں جناہ دیش کا اپمان ہوا ہے میں سر پورا سموان کے ساتھ کہتا ہوں جناہ دیش کا اپمان ہوا اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں میں اپنے برطنوں کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں میں ستائیس اٹھائیس سال رہ چکا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی میں اور بہت مجبوطی کے ساتھ وہاں کیابنٹ منسٹر بھی رہ چکا ہوں دو بار میں جانتا ہوں ان لوگوں کو بہت اچھی طرح سے انہوں نے جناہ دیش کے معاملے میں کیا کیا گوہ میں جناہ دیش کے معاملے میں کیا کیا انہوں نے مدو پردیش میں جناہ دیش کے معاملے میں کیا کیا انہوں نے مہاراش میں جس طرح خرید بکری کی دکان کھولی اور میں وشوسنی سوتروں کے حوالے سے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بہار میں بھی اس بار بہت بڑا کھیلا کر رہے تھے لوگ بہت بڑے کھیلا کر رہے تھے یہاں پہ بہت پیسے کا گیم چل رہا تھا بہت سارے ریکارڈنگز ہیں یہاں پہ وشوسنی سوتر سے اس میں ایک دو دو تین منتری بھی شامل ہیں ہمارے لوگوں کو بتایا گیا کہ منتری بھی کون کون ہے لیکن میں ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں سنسٹیو ہو جاگا فیلحال اور اس لیے یہ لوگ نے کیوں کیا اسے کھل یہ کیوں پیسے کا تباشا یہ جنادش کا اپمان کون کر رہا تھا آج اچانک نیتیش باغو کے بارے وہ اتنی غلط غلط باتیں بولتے ہیں کہ سب پلٹو چاچا ہے تو پلٹ گئے آرے آپ نے بھی تو کہا تھا مانینی پردھان منتری جی ڈی اینے لاؤ نیتیش کے ڈی اینے پر اپنے سوال اٹھایا تھا نیتیش باغو نے بھی آپ کو کہا تھا یہ بڑکا جھٹھا پارٹی یعنی بی جے پی وہ بھی کہا تھا آپ کو کہیں آپ نے کیا کیا کہا ان کے بارے میں ٹھیک انہوں نے بھی جواب دیا کچھ کیا ہوگا لیکن میں شروع میں کہا تھا بی آر میں آپشن نہیں ہے اگر اپوزیشن میں جانا ہے تو آپ کو اپنے پریوار سے ملجل کے کام چلانے پڑے گا آپشن بھی بکش پریوار سے ملجل ہے لیکن نیتیش کمار پی ایم میٹریل کہے جا رہے ہیں دو ہزار چوبیس کے لیے انہوں نے یتک کریا کہ دو ہزار چوبیس کے بارے میں سچیں وہ آئیں گے کی نہیں آئیں گے ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ دو ہزار چوبیس میں پی ایم پدھ کے امیدوار ہیں نیتیش کمار اس حصتی میں کیا لگ رہا ہے کہ اتنے لوگ سب بڑیا لوگ ہیں سب اچھے لوگ ہیں ممتہ بن نجی نے تو جیسے میں نے کہا تو پورے ہندوستان میں کیا پورے دنیا میں روڑ موڈل بن کر اوپر کے آئیں ہیں موٹو لیڈر ڈا ماں سے صحیح معنوں میں محمتہ جی کے فالنگ میں بھی دیکھ چکا ہوں آج محمتہ جی کے ساتھ پہلی بار اس سیٹ پہ جہاں تک کبھی سیٹ نہیں جیتی تھی آسن سولہ جہاں چناؤں لڑا میں لڑوایا گیا مجھے اب وہ تین لاکھ سے زیادہ لینڈ سلائیڈ وکٹری کر کے ہم نکلتے ہیں تو اس میں میں تو بہت بڑا شریح دے رہا ہوں محمتہ بن نجی کو اس کے بعد دے رہا ہوں میں وہاں کے ٹرمیل کانگریس کے نیتاؤں کو لیڈرز کو اور اس کے بعد آسن سولہ کی جنتہ کو تھوڑا بہو شریح مجھے بھی جاتا ہے اس میں تھوڑا بہو ہے لیکن محمتہ کی اپنی آپ دیکھی کیا پاپلرٹی ہے کیوں نہیں ہو پائیں گے جب موڈی جی ایکسپٹ ہو سکتے ہیں ان کو کیا تھا تو ان میں کیا کمی ہے بھائی کیا موڈی جی میں سینگ لگے میں کیا ہمارے دوستیں میں جانتا ہوں ان کو اچھی طرح سے کیسے ان کو پروجیٹ کیا گیا تھا کیسے گاڑی کے پیچھے لوگوں کو دوڑایا گیا تھا موڈی 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 کر کے لوگ دوڑتے تھے ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے تو کیا تھا کروایا تھا کیسے اس کا بلٹ اپ دو بلٹ اپ دو بلٹ اپ دو اس کا یہ کر کے تو یہ تو کیا اور ایک بات اور کہتا ہوں جو میں پہلے بھی کہہ چاہتا ہوں پردھان منتری تو اگر آپ کے پاس سنکھیاں بل ہو اپوزیشن کے پارٹی سے ساتھ ہو تو آپ بھی بن سکتے ہو میں بھی بن سکتا ہوں بشرتے کی بپکش کیا پورا ساتھ ہو سانکھیا بل ہو کوئی پردھان منتری بننے کے لیے کوئی آئی نیتش کمار بیٹھ جائیں گے کیوں نہیں بیٹھیں ہمانے پہلی بپکش کے فریم میں ابھی تو دیکھیں پورے سب سے بڑی بات انہوں نے کی بپکش کو جاگرکتہ پیدا کر دی